جیسر صلیم علیہ السلام مہر صلیم علیہ السلام میں آج سلاط کہ ہم نے اپنے وائپوں کو میری مہر نہیںowski غلارت کی جارٹ کی مہر اور خدرت میں جانیوں میں نے تینہ آزاز دو دا کا فیلواجحات کریں اس موانے کے بڑی علیہ السلام یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا کہنا آئے کہ ہم نے اپنے بیویوں کو مہر نہیں دیا ہے معلوم نہیں تھا تو آپ دینا چاہتے ہیں تو کیا قسطوں میں دے سکتے ہیں تو دیکھیں مہر دینا تو بہت ضروری اس کے بغیر تو شادی ہی نہیں ہو سکتی ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لیٹ میں دیں وعدہ کر لیں ایسا چل جائے گا لیکن یہ کس طریقے سے دینا ہی نہیں ہے تو بڑی عجیب و غریب بات ہے آپ کریں کہ آپ کو معلوم نہیں تھا تو کس بندے نے آپ کا نکاح پڑھایا تھا آپ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا کیسے شادی ہوگی آپ کی خود میاں بیوی دونوں مل کے شادی کے لیے کوئی تیسرا آدمی بھی تھا جس نے آپ لوگ کی شادی کرائی ہے تو جس نے شادی کرائی کہ اس نے بتائی نہیں کی مہر ہوتا ہے تو یہ سمجھ سے باہر ہے آپ کریں کہ پہلے معلومات نہیں تھے کیسے نہیں معلومات تھی جس بندے نے بھی شادی کرائی ہے اس نے تو آپ کو بتایا ہوگا نا کتنے مہر پہ شادی ہو رہی ہے تو یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ اتنا دینا ہے اب رہی بات یہ ہے کہ آج آپ کو بتا چلا ہے اور آپ دینا چاہتے ہیں تو کیسے دے تو بھائی آپ اپنی بیو سے بات کریں یہ اس کا حق ہے اتنے دیر تک آپ نے نہیں دیا آپ اپنی بیو سے بات کریں یہ اس کا حق ہے اور وہ جتنی گنجائش دے دے سکتی ہے اس کے اوپر ہیں اگر وہ تیار ہے کہ آپ کسطوں میں دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر وہ جلد مطالبہ کر رہی ہے تو آپ کو اس کا مطالبہ پورا کرنا چاہیے کبھی یہ نہیں سوتنا چاہیے کہ آپ کی بیوی آپ کی ملکیت ہے تو ملکیت نہیں وہ ایک ایگریمنٹ پر آپ کے ساتھ ہے آپ کا اس کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے آپ اور وہ دونوں ایک ایگریمنٹ کے تحت ہیں یہ کبھی بھی ایگریمنٹ ٹوٹ سکتا ہے اس لئے اس کا پورا خیال لگنا چاہیے جو مہر ہے وہ دینا بہت ضروری ہے آپ پہلی فرصت میں اس کو ادا کرنے کی خوشی کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں